اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ایک اہم حبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور حبر یہ ہے کہ ترکی کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اس دورے کو اس لیے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب گزشتہ دنوں یہ حبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے ترکی کے ساتھ ٹی ون ٹوئنٹی نائن ہیلیکوپٹروں کی ڈیل منسوخ کر دی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے تین سال پہلے ترکی سے تیس عدد گن شپ اٹیک ہیلیکوپٹروں کا معایدہ کیا ہے میرے حیال سے 1.6 بلین ڈالر کے ایوز پاکستان نے ترکی کو یہ رقم بھی ادا کر دی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ٹی ون ٹوئنٹی نائن میں امریکی ساحتہ انجن استعمال ہوتا ہے تو امریکہ نے ترکی کو یہ انجن دینے سے انکار کر دیا بعد میں ترکی نے پاکستان سے کہا کہ اگر پاکستان ہمیں تھوڑا وقت دے تو ہم ملکی سطا پر ٹی ون ٹوئنٹی نائن کے لیے انجن تیار کر رہے ہیں اور ہم امریکی انجن کی بجائے ملکی سطا پر بنایا گیا انجن لگا کر ٹی ون ٹوئنٹی نائن پاکستان کو فراہم کریں گے لیکن پاکستان نے زیادہ انتظار مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پاکستان ملیٹری کو ایک جدید اٹیک ہیلیکوپٹر کی ضرورت تھی تو پاکستان نے چین کے ساتھ تیس عدد زی ٹین اٹیک ہیلیکوپٹر کے حوالے سے ڈیل فائنل کی ہے تو اب یہ کیاس ارائیاں کی جا رہی ہے کہ ترکی کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف کا پاکستان آنا اور ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر اور پاکستان جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا سے ملقات کرنا یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ترکی پاکستان سے مزید وقت مانگے تاکہ ٹی ون ٹوئنٹی نائن میں ملکی ساحتہ انجن لگا کر پاکستان کو یہ اٹیک ہیلیکوپٹر فرام کیے جائیں ایک اور جو بات نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان حال ہی میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو دنیا کے سامنے لیا ہے اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے عراق کے ساتھ بارہ عدد جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے حوالے سے معایدہ کر لیا ہے اور اب ترکی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان اہم ملکاتوں کے پیچھے ترکی بھی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں دلچسپی رکھتا ہو لیکن یہ صرف کیا سرائیاں ہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا بہرحال ترکی کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف کی پاکستانی ملیٹری کے عالی حکام سے ملکاتوں کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور نت نی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں